لیکن یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم انتر رب العظیم تو ایسا پرودگار ہے جو عظیم ہے اللہی لئی سکمیثلیش ہے تو ایسا ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں ہے اس کا مثل کوئی نہیں ہے لئی سکمیثلیش ہے کوئی چیز ہے اس کا مثل نہیں ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے کام نہیں رکھتا آنکھیں نہیں رکھتا پھر بھی وہ تمام چیزوں کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو تُو نے عظمت والا مہینہ بنایا ہے وَقَرَّمْتَهُ بَقَرَامَتْ بَنَائِ اس مہینے کو وَشَرَّبْتَهُ اور باشرافت بنایا اعنی اشرف بنایا سب سے افضل بنایا اور مہینوں پر وَفَزَّدُ الْشِبُورِ تمام مہینوں پر اس کو بفضیلت بنایا تُو نے یہ اللہ سے خطاب ہے وَفَزَّدُ الْشِبُورِ وَهُوَ الشَّحْرُ لَذِبْ فَرَفْتَ سِيَامُ عَلَيَّ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو تُو نے مجھ پر روضہ واجب کرا دیا ہے جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کو آپ حرکم نہ لی جائے گا بہت شاہم دعا ہے چھوٹی دعا ہے لیکن بہت بعضرت ہے اس میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی ہیں جس کے تب توجہ ہمیں دینا چاہیے باریک بینی سے پڑھنا چاہیے چھوٹی دعا ہے لیکن اس کے لئے ہم بھی دعا ہیں لیکن یہ چھوٹی دعا جو آنسوں میں پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد وہ بحرحال جگہ دیکھ اس میں نگوھر کرنا چاہیے وَهُوَ الشَّحْرُ الَّذِبْ فَرَفْتَ سِيَامُ عَلَيَّ فَرْوَدِگَار یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ تُو نے جو ہے مجھ پر جہے بودے واجب کرا دیا ہے وَهُوَ الشَّحْرُ الْرَمْضَان یہ مہینہ کون سا ہے رمضان کا مہینہ ہے الَّذِي عَنْزَبْتَ فِي الْقُرْآن یہ مہینہ ایسا ہے معمولی مہینہ نہیں ہے اس میں تُو نے جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے خُدَلْ لِلنَّاس قرآن معمولی شید نہیں ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے نازل ہوا ہے یعنی تُو نے جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے تو لوگوں کی ہدایت کے واسطے یعنی قرآن آیا ہے حادی بن کر آیا ہے صرف یہ نہیں کہ جائے ہم قرآن کی تلاوت کر لیا بس کافی یہ نہیں 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 قرآن سے تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ ان کے مخائن کو سمجھنے کا نام ہے اس کو آپ سمجھئے اس کو غور کیجئے اور اس کے بعد جائے کہا جا رہا ہے اس میں وَبَيِّنَابِ مِنَ الْحُدَى وَالْفُرْقَان اور یہ جو ہے بغضہ ہدایت کے راستے کو بیان کرتا ہے واضح کرتا ہے وَالْفُرْقَان فرخ بیدا کرتا ہے حق و باطل میں کیا ہے فرخ وہ بیان کرتا ہے کون قرآن قرآن سے جو چیز وابستہ ہے وہی حق ہے اور قرآن کے مخالفت میں جو چیز آجائے وہ ناحق ہے وہ باطل کی ہے جلدی تاکران جلدی سے دو ایک منٹ میں وَجَعَلْتَ فِيهَا لَيْلَةُ قَادْ وَجَعَلْتَ فِيهَا لَيْلَةُ قَادْرُ اس مہینے میں ایک رات اس مہینے میں کیا ہے ہزار مہینوں سے افضل ہزار مہینوں سے خیرم منہ پر اشار وَيَعَدَ الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ اے صاحبِ احسان احسان کرنے والے تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا کوئی اللہ پر احسان نہیں کرے گا کہ نماز ہم پڑھ رہے تو اللہ پر احسان ہے نہیں موضہ رکھ رہے تو اللہ پر احسان ہے نہیں دعا کر رہے تو اللہ پر احسان ہے نہیں قرآن پڑھ رہے تو اللہ پر احسان ہے نہیں عبادت کر رہے تو اللہ پر احسان ہے ایسا کچھ نہیں ہے فَلَا يُمَنُّ عَلَيْكَ مُنَّ عَلَيَّ بِفِقَوَاكِ رَقَبَتِ مِنَا الْنَّارِ پروادگار تم مجھ پر احسان کر دیں کس سے احسان کر دیں میری گردن جو ہے آنکھ سے الگ کر دیں میری گردن کو آنکھ سے الگ کر دیں یعنی آگ میں میری گردن کو نہ ڈال فِي مَنْ تَمُنْ عَلَيْ پروادگار تو ہر ایک پر جہے منت احسان کرنے والا ہے وَعَدْخِلْنَا جَنَّة دو باتیں ہوگی نا ایک تو جہنم سے دوری دوسرا ہے کہ وَعَدْخِلْنَا جَنَّة پروادگار مجھے جنت میں داخل کر دیں لیکن ہر چیز کا میعار بتایا جا رہا ہے کہ نتیرہ کیا ہے جنت جہنم سے دوری اور اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے اس میں بِرَحْمَتِ اَرْحْمَرْ رَحْمِينَ بِرَحْمَتِ کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو ان دعاوں میں دو باتوں طرف یہ ہے تمام چیزوں نچوڑ یہی بتایا گیا کہ جہنم سے دوری اور جنت کی طرف رغبت